سپریم کورٹ کے جج نے یوگی پڑھ لی چھٹکی بولے ندی میں لاش پھیکی گئی اسے دکھانے والے چینلوں پر راج درو کا کیس ہوا کے نہیں ان دنوں دیش کے سامنے ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بیکٹی اسہج ہو رہا ہے اور ان خبروں پر جس پرکار کی ریاکشن راجے سرکارے دے رہی ہیں اس پر اب سپریم کورٹ کے جج نے بھی چھٹکی لی اور ویانگات مک پراتکریہ دی ہے سپریم کورٹ نے کورونا سنکرمنٹ کی وجہ سے مر رہے لوگوں کا سمانچک پرکاریا کے تحت ویدھی بیدھان سے انتیم سنسکار نہ ہونے پر سنبائی کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں ندی میں شب کو بہایا جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ جس بھی چینل نے اس ویڈیو کو دکھایا ہے اب تک اس کے خلاف راج درو کا مقدمہ درج ہوا یا نہیں سپریم کورٹ نے یہ ریاکشن ندی میں لاشوں کو بھائی جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد دی دیش میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران مریضوں کے علاج کی بہتر بیوستہ پربندک اور ویکسینیشن کی نیتی کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اس دوران بکیل مناکشی ارورا نے کورونا سے مر رہے لوگوں کی لاشوں کا سمانچنک طریقے سے انتیم سنسکار کا معاملہ اٹھایا مناکشی ارورا نے کہا کہ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کبھی کورونا پھیلنے کی در کی وجہ سے تو کبھی آرٹھک وجہوں سے لوگ لاشوں کا اچھے طریقے سے انتیم سنسکار نہیں کر رہے ہیں کورٹ کو اس کا سنگیان دینا چاہیے اور راج سرکاروں کو نردیش دینا چاہیے کہ بدھت شبدہ گرہوں کی سنکھیا بڑھائی جائے مہین انتیم سنسکار کے وقت نبھائی جانے والی دھارمک اوپ چارکتاؤں کو بھی اس طرح سے پورا کرنے کا نردیش دیا جائے تاکہ پرمپراؤں کا نروہن بھی ہو جائے اور انتیم سنسکار کی پرکریا بھی جلد پوری ہو جائے اس چرچہ کے بیچ ہی ججو نے کہا کہ اس طرح کا ایک معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے سمکش نمبت پڑا ہوا ہے اس وشے پر آگے ضرور ویچار کیا جائے گا مہین اس معاملے کی سنبائی کر رہے تین ججو کی بینچ کے ادھیاک جسٹس ڈی وائی چندرچون نے یو پی کی ندیوں میں بے رہی لاشوں کا ویڈیو کی بھی چرچہ کر دی جسٹس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دکھانے والے نیوز چینل پر اب تک راجدروں کا مقدمت درج ہو گیا ہو سپریم کورٹ کی یہ ٹپنی بھلے ہی ویانگات مک ہو لیکن یہ اپن راجے سرکاروں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی ہے جو آئے دن اپنے راجدیتک ویروہدیوں پر بے بجائی غلط تتھوں کے آدھار پر راجدروں کا مقدمت درج کرا دیتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے